مجھے لگ بھگ 31 سال ہو گئے ہیں شہر میں اور اتنا پیار اور محبت دیئے ہیں اور لگ بھگ ہم نے اکیلے ہشیارپور سے ہی حالانکہ برانچے تو ہماری پنجاب میں ہیں لیکن اکیلے ہشیارپور سے ہی ہم نے تقریباً پچاس کے لگ بھگ انتراشتے اکھلاری جو ریل دیئے ہیں دیش کو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوجہ سو دیئے بچوں نے امریکہ اسرائلیا اٹلی اور ملیشیا میں کورنا مند دیتے ہیں اب یہ ریسنٹ ہمارے ہیں عشان شرما ہے پنس مہمی ہے بابی شرما ہے اور سٹیٹ کراتے جیمیشن میں ہم رنرز اپ رہے تھے جو روزان بھڑ رہا ہے اور سب سے خشی کی بات یہ ہے کہ جیسے اب آگے لڑکیوں میں تھوڑا سا کنزرورٹ ہوں لیکن اب جب سے یہ سپورٹ پاپلہ ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ آج کے سمیے کی ضرورت کی ہے کراتے صرف دو چار پنچ یا کک نہیں ہے یہ ایک زندگی جینے کا سلوکہ ہے اور اب یہ ہے کہ بچوں جو پنچ اور کک کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ جو امپورٹن چیز ہے جو وہ کراتے میں سیکھتے ہیں وہ ہے انشاسن جب یہ تین چیزیں آپ اپنے جیوان میں ڈھال لیتے ہیں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پوسیلی کام مجھتے ہیں ابھی تک سیٹی سویکٹری کہہ سکتے ہیں پر سکتے ہیں ایک سپس میں کے لیے ایک ٹیچر کے لیے ہمیشہ اگلا جو سٹپ ہوتا ہے وہ اس کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے تو ابھی بھی ہمیں بہت اچھیو کرنا ہوں مجھے لگتا ہے یہ ہماری ینگ جنریشن ہی جو پچھلے ریکارڈ بشاردو کے بچے ممائے میں یا ہندیا لیم پہ یا انٹرنیشنل پہ یہ سب ان کو بریک کرتے ہیں اور آگے باتے ہیں اگرشنے مارک باتے ہیں تیکھی